میرے سوال کا جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کلون روپیے چوری کرتا ہوں اب ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا لوگ کو تکلیف ہو جی گئے باہر میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اب بتائیں گے مجھے اس کا بولیں گے پولیس پکڑیں گی پولیس میرے کسے میں یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر یہ ڈیبیٹنگ فیشن نہیں ہے فمجھے آپ جی اپنا نام پیشہ اور مختصر کوئسٹن پیش کریں جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا کوئیسٹن ہے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فیزیکل آنسر نہ دیں ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا اگل سے اور جس کی اپروش ریشنل ہو تینکیو بیری مچ مجھے آپ کا نام کیا ہے واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر آپ مسلمان خادین میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے برابر اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پر عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پر واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں اسے دین پر عمل کرنا چاہیے اچھا سوال ہے بھائی صاحب واجد سے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے آپ کے میعار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے خالق کا میعار کیا ہے اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے ہم نے صالح ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل سواب دو لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پر عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پر واپس کرتا ہوں تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پر عمل کرنا چاہیے جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہیں وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پر لکھا ہے آپ کے چار سال میں کتنے لوگ آپ کو مانتے بولیے مجھے واجد بھائی کتنے لوگ آپ کو مانتے چار سال میں پانچ سہ جار دس سہ جار کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میری پرسنل لائف پر نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ذابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے اور ایک اکل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک اکلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھا انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے اور یا میرا انڈویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل انسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول رہے اقلیت کے حساب سے اقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپتی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے جنیا چپتی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ اب ایولوشن ہو رہی ہے بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیے آپ یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے سمجھے آپ یہ ہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے ہیں آپ بہت ایک دم کیا بولتے ہیں کنٹنٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹنٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے ابھی میرا جواب سنیے ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے وہ چور جو چوری کرتا ہے جو چور چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے آپ مجھے ایک ایک پوائنٹ بچاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں میں چوری کرتا ہوں کلون روپیے لوگ کی چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا ایک چلو بھائی صاحب باجیت میں جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کلون روپیے چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں میں تو خوش ہوں نا چوری کر کے روز روحے کھڑکتا ہوں مجھے کیا آپ کو جب میرے کی ضرورت آپ تھوڑے دیر پہلے پوچھیں مجھے مجھے فرق لے پڑتا ہے لوگ کیا میرے میں میں خوش ہوں اسی طریقے سے آپ لوجک پہ بات کرو لوگ کیا سوچتے ہیں بات مت کرو میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ میں بتاؤں لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے کیا نقصان اسے آپ کو نقصان ہے آپ یہ بتاؤں میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ مجھ سے میرے خواہل میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں یہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال مکھ کیجئے میرے سوال کا جواب دو میرا سوال یہی سوال ہے ایک لوجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑوں اربوں روپے چھوڑی کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہو جی گئے بھار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے سیلپ سینڈر آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولے گی میں اچھا انسان ہوں آپ آپ کی لوجیک ادھر گئی ایک چیز بتاؤ ایک دونے صرف ایک سر میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز لوجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصاندار ہے اچھی بات ہے میں چھوڑی کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میرے اپنی فکر ہے ایک لوجیکل بتاؤ آپ چار سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائے میرے پاس اربو روپے کا گھر ہے اربو روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاہ کر رہے آپ تو صرف طالب علم ہیں بھائے کون اچھے آپ یا میں اسی لیے لوجیک آپ ایسا بولے کیا مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نہ اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچے جو جواب ہے نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر نہیں میں خوش ہوں تو ہر غلط آپ نے بولے گا میں خوش ہوں آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے ہیں منطق سے سوچے تو میرے کئی میرے کئی تقریر ہے منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہیں لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں آپ نے جو ڈیالوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو بھز گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے مجھے اس کا آپ بولیں گے پولیس پکڑیں گے پولیس میرے کسے میں میں سب سے بڑا مافیا ہے کون اٹک کرے گا میرے پاس پیچھے باڈی گارڈز ہیں میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائیں کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین رچس میں نے دس میں سے آٹ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائمیل سب کا طلاق کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں کیا ہپینس کیا ہپینس ایلون مسک نمبر ون اس کا طلاق جیف بیسوس اس کا طلاق بل گیٹس اس کا طلاق رچس میں ہنڈرڈ بلیون ڈالرز ون ففٹی بلیون ڈالرز ٹو ہنڈرڈ بلیون ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فہمی خوش ہے ان لوگ بلکل خوش نہیں ہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نینس ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ باٹی نہیں ملتے تھے آپ میرے تقریر میں میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لئے امتیان آخرت کے لئے آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سٹ سنیے does god exist واجد بھائے واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کی نہیں مطلتے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا پانے والا کیا پائے آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پایا ابھی چھوڑ دے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اٹ موسٹ رسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بولنا ہوں میں میرے سوال کا جواب کے لئے میرے تقریح سنو does god exist سر وہ ایک اور سنیے 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم اور جواب دے رہا ہوں میں آپ یہ ماننے کے لئے does god exist جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیصے میں آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا ہے میں بہت بہت ہی کر رہے صرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھے ملین ساٹھ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دے سکتی ہے میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے ایک کے بدلے پچاس ففٹی نائن لیکس فائیو ملین نائن ہنڈر نائنٹی نائن تھاؤزن اپنی اُت پہ عدل لے ہوتا ہے آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو ان جشٹے سے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو بولو کیا سزا دے سکتی ہے مان لو ہٹلر کو اپنے پکڑا اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا آپ کی لوجک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس کو بولو بولو واجد بھائی میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہئے گے نا دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنے چاہئے ایک قتل کے مصاب ایک باقی جو فائی ملین کا کیا حساب ہیں انہیں جسٹس نہیں ہیں برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے ون اس ایکول ٹو سکس ملین آپ کا میٹس بہت ویک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سور نسا میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے آگ میں دالیں گا اور جتنے بار سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپپن ففٹی سیکس ففٹی تھری نہیں ففٹی سیکس جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسیپٹ ہوتے ہیں پہلے نہیں پتا تھا اگر آپ کو سیویر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے انہیں ڈیپ انجری نہیں ہے اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو احسوس ہوتا ہے ڈیپ برن انجری آپ کی احساس کے پین ریسیپٹرز مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہیں اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دودک کی آنکھ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نہیں چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہوئی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے ہمارا خالق ہے ویدوت آخرت آپ ثابتی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابیل جبر کرنا حرام ہے آپ ثابتی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگیں گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابتی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابیل جبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل کرنا حرام ہے ثابتی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں چال سال سے آپ خوش ہے آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لئے جنت ہے بلکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض ہے برابر کی نہیں اور ڈنکے کی چوڑ پہ اعلان کر رہا ہے شرم منہ آتی ایک تو غلطی کرتا ہے ڈنکے کی چوڑ پہ اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخرت میں دوزک میں جب جائیں گا انگار لگیں گے پاؤں پہ تو برین ویل بوائن بھیجا اُبلیں گا یہ حدیث بلکل واجد بھائے میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئے اور اس کے اوپر تدبر کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے اس عمل جانے کا ڈنکے کی چوڑ پہ کہتے ہیں کہ چار سال سے میں خوش ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہروفٹ ہوتی ہے میری درکاست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارات ہے اور میں دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگئے پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آجے پھر سے